شادی کے اگلے دن بہو سو کر اٹھی تب ہی ساس کی چیختی آواز سنائی دی صبح جلدی اٹھ جایا کرو ہم لوگ چھے بجے چائے پی لیتے ہیں تمہاری یہ عادت ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے بہو نے کوئی جواب نہ دیا وہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک ڈائری پین اور بیگ لے کر واپس آئی اور کہا ساسو ماں یہ وہ لسٹ ہے جو شادی سے پہلے آپ لوگوں نے میرے گھر بھیجی تھی آپ چیک کر لیں کوئی چیز کم تو نہیں ہونڈا کار 35 لاکھ اسمارٹ ٹی وی 52 ہزار فریج 85 ہزار واشنگ مشین 30 ہزار الیکٹرونک سمان 1 لاکھ سوفا ٹیبل ڈبل بیڈ 2 لاکھ نکد رقم 5 لاکھ یہ رہیں رسیدیں آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی جو قیمت لگائی تھی وہ میرے والدین نے قیمت ادا کر کے میرے لئے شوہر خرید لیا اب آپ یہ بتائیں کہ میرے بارے میں تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اور کتنے بجے سونا اور جاگنا چاہیے وغیرہ وغیرہ پھر اس نے ایک خوبصورت سے بیک کی زب کھولی سب دلچسپی سے دیکھنے لگے ساس نے پوچھا اس میں کیا ہے بہو نے کہا میرے والد نے یہ ریولور دیا تھا اور کہا تھا بیٹی جب تک تم یہاں تھی تو تمہاری حفاظت میرا فرض تھا اب تمہیں خود اپنی حفاظت کرنا ہوگی ساس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر کابو پایا اور جلدی سے کہا بہو تمہاری نیند ابھی کچھی ہے جا کر سو جاؤ جب نیند پوری ہو جایا کرے تو خود ہی اٹھ جایا کرنا پلیز سبسکرائب پاور چینل